اب ذرا بات بجلی کی کرتے ہیں کیونکہ موسمی سرما کی آمد آمد ہے اور سرما کی آمد کے ساتھ بجلی کی کٹوتی اور آنکھ میں چولی کا سلسلہ بھی تیز ہو جاتا ہے ادھر جمہوں کی صورتحال بھی زیادہ بہتر نہیں ہے شدید گرمی کے بیش پاور کٹس لگ رہے ہیں لیکن پولیس ادھر محکمہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے محکمہ بجلی کے بڑے ذمہ داروں کی طرف سے دعویٰ پیش کیا گیا ہے کہ اب سو فی صدی میٹرنگ کا کام مکمل ہو گیا ہے فیڈرز کا یعنی فیڈر جمہوں کشمیر کی طرف سے اچیو کیا گیا ہے سو پرسن میٹرنگ الیکٹرک فیڈر اب یہ الیکٹرک فیڈر مطلب کیا ہے جہاں سے پھر آپ کو بجلی ملتی ہے ہمارے گروں کو بجلی ملتی ہے ایک فیڈر ہوتا ہے جو پہلے رسیب کرتا ہے تو یہ فیڈروں کے اوپر سو پرسن میٹرنگ مکمل ہو گئی ہے اور اب اگلا قدم جو ہے وہ ایک لاکھ سمارٹ پریپیڈ میٹر لگانا ہے سری نگر اور جمہوں کے اندر اگلا قدم جو محکمہ بجلی کا ہے وہ ہے ایک لاکھ سمارٹ پریپیڈ میٹر اب لگانے ہوں گے اب جب یہ اعداد شمار دیا گئے کہ سو پرسنٹ میٹرنگ مکمل ہو گئی ہے جی فیڈرز کی اس سے کیا ہوگا کہا گیا کہ اب یہ سارا نظام جو ہے وہ کنیکٹ ہو گا جی پورٹل کے ساتھ اس پورٹ کے ساتھ اور نیشنل پاور پورٹل کے ساتھ اور ساتھ ساتھ وہاں سے اب ریسرچ جو ہے وہ سامنے آئیں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ لاؤس اور آوٹریج کے اندر کتنا فرق ہے انہیں لاؤس کم کرنے میں اس کے لگنے سے بڑی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اس سے ایفیشنسی بڑھے گی اور پرفارمنس جو ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے اور جبنو کشمیر کے ذاویے سے جو ڈسکوم ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ پہلی شروعات ہے جو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن اب ہو رہی ہے اب اس کے بعد جب ٹارگٹ سیٹ کیا گیا کہ سارفنگ کے گھروں میں نے آپ کے اور ہمارے گھر میں آپ پری پیٹ لگے گا پری پیٹ کا مطلب جیسے آپ سم کارڈ نکالتے ہیں آپ نے سو روپیا ڈالا تو 90 روپیا تک آپ بات کر سکتے ہیں اور سو روپیا آ گیا تو آپ کا کٹ جاتا ہے پھر آپ بات نہیں کر پاتے ون سائیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پر جناب معاملہ یہ ہوگا کہ آپ نے جتنا پیسہ بھرا ہوگا اتنی کی اب بجلی چلا سکتے ہیں اور جس دن وہ پیسہ ختم that means آپ کی بجلی آٹومیٹ کے لیے گھل ہو جائے گی اور وہ ہوگی اب سنٹرل پورٹ سے جہاں سے آپ کو لائن آ رہی تھی آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا ہوا کیا ہے نمبر دو اس کے لیے سیک ٹارگٹ کر دیا گیا ہے یعنی یہ جو ایک لاکھ میٹر افتداء میں لگانے ہیں جی اس کے لیے اپریل دوہزار بائس ایک لاکھ میٹر جو سمارٹ میٹر لگیں گے جی یہ یکم اپریل دوہزار بائس تک مکمل کروانے ہیں اور دوسرا فیس جو ہے سمارٹ میٹرنگ کا وہ کمپلیٹ کرنا ہے دوہزار تیز تک یعنی دو فیسوں کے اندر اندر سمارٹ میٹرنگ جو ہے وہ لگانے ہیں اور دو آزار تیز جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے سمارٹ میٹرز کی پی ڈی پی ڈی ڈی کا ماننا ہے کہ جو انفرسٹرکچر اپگریڈ ہے وہ لگاتار جی بڑھ رہا ہے اور تقریباً چار ہزار کرو روپیہ جو ہے وہ مختلف سکیموں کے تاتھ انفرسٹرکچر اپگریڈیشن کے لیے دے دیا گیا ہے ایک سال کے دوران جس کے تاتھ وڈن پول یعنی جو لکڑی کے پول کے وہ ہٹا دیا گیا بہت بار میں نے آپ کو رجوری پھر ادھمپور یا پھر اپنا رامبن کی تصویریں دکھائی یا کشمیر کے مختلف علاقوں کی تصویریں دکھائی کہ کس طریقے سے تار چل رہی ہے کہاں پر پول لگے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تار اور دیگر چیزیں بھی ہم نے بدل دیا ابھی بھی خاردار تار اور دیگر تاروں کا استعمال ہو رہا ہے آج کے دن جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کا ماننا ہے کہ ہم نے چار ہزار کرو رپے اس لیے لگایا تاکہ پول لگے اور تار بچے اس میں کوئی شک نہیں ہے تار بہت ساری جگہوں میں بچی پول بہت سارے جگہوں پر لگے لیکن شاید وہ وہ جگہیں تھیں جہاں پر صرف فوٹو سیشن تھا رامبن بانیہال لڑا بھدروہ اس طریقے کے علاقوں کے اندر جب آپ دھور دراز علاقوں کے اور دیکھیں گے تو آج بھی اتنا معقول نظام آپ کو وہاں پر نظر نہیں آگا بہرحال پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کا ماننا ہے کہ ہم جس ٹریم لائن کر رہے ہیں اور اب لوگ تیار ہو جائے ہیں پری پیڈ میٹر لگانے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ماضی کیور آئیے یادے ماضی بڑی عذاب ہے یارب یہ بڑی 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 امپورٹنٹ بات ہے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ چھن لے قوت حافظہ میں رکھ قوت حافظہ ہمارا رہنا چاہیے اس سے آپ کا بھی قوت حافظہ ٹھیک رہے گا اب یہ معاملہ کیوں ہے جی بڑی امپورٹنٹ یہ ہے سن چھانوے کے بعد میٹر لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا فارو کبلا نے ایک مشن ہاتھ میں لیا کہ جنا میٹر لگاؤ جی اس وقت لگے نہیں آگے والی حکومتیں آئیں انہیں میٹر لگائے اس کے بعد کہا گیا کہ اب ذرا یہ والے میٹر جی پرانے آپ ڈیجیٹل میٹر لگائے ایک اور ٹینڈر دیا گیا ڈیجیٹل میٹر لگائے آپ تیسرا ہے جی آپ پری پیڈ میٹر اور سمارٹ میٹر لگائیے یہ جو پرانے دو میٹر لگانے تھے کیا وہ حدہ مکمل ہوا کیوں نہیں ہوا کتنا ہم نے پیسہ دیا اس کی اکاؤنٹی بیلیٹی کون فکس کرے گا کیا گامٹ اپ انڈیا اس کو دیکھے گی کہ سابقہ حکومتوں نے کتنا کھریدا کتنا لگایا اور یہ جو سو پرسنٹ میٹرین جب سری نگر کے اندر آپ نہیں کر پائے تو گاؤں دیہاد کے اندر کیسے کر پائیں گے ڈنڈے کی زور پر بڑی چیزیں کی جا سکتی تھی نہیں ہو پائی ہے اور اکثر ہم نے علاقے دیکھے میٹر لگائی بھی گئے لیکن میٹر بریڈنگ کبھی ہوئی نہیں اور پلائٹ ٹریڈ میں ان کو پیسہ آتا رہا آج تک تو جو میٹرینگ کی گئی وہ کیوں کی گئی ایک بڑا سوال ہے اور آج جو یہ نیا خواب ہے کہ سمارٹ میٹر لگائی ہے سب سے اچھی بات ہے جتنا پیسہ جتنی بجلی ہم خرچ کرے اتنا پیسہ ہمیں دینا چاہیے اور اس کے بغیر کوئی آپشن بھی نہیں ہے ریاستیں اسی طریقے سے چلتی ہیں ادارہ اسی طریقے سے چلتی ہیں اور ریاست اور اداروں کو چلانے کے لیے ٹیکس کو دینا پڑتا ہے لیکن وہ نظام اگر جب تک شفاف اور بہتر نہ ہو شاید تب تک سوال جو ہیں وہ ہر طرف سے اٹھتے رہیں گے